یہاں جو بہت سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو آئینی نظام ہے مطلب جمہوریت اس کو جلدی سے جلدی بہار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں لوگوں کو اب جو آزادی آتی ہے جمہوری نظام میں وہ محسوس نہیں ہو رہی ہے تو سب سے بڑی بات تو میرے خواہر میں یہی ہے تو یہ کوئی مشکل کی تو بات ہوئے نہیں اب الیکشن ہول کرنا ہے اور سرکار نے کہا بھی ہے کہ الیکشن کا ارادہ لیکن ابھی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوئی ہے تو میرے خیال میں سب سے بڑی اور اہم ضرورت یہ ہے کہ وہ جو جمہوری نظام ہے اس کو بہار کر دیا جائے تو وہی میں نے آپ سے جیسے کہا اور اپنے بات میں بھی یہی کہی کہ جو دیش کا مستقبل ہے نہ صرف جمہور کشمی کا وہ ایک جمہوری نظام کو زیادہ طاقتور بنانے میں ہے اور اس لیے یہ بہت ضروری قدم ہے کہ یہاں جمہوری نظام اس کو بہار کر دیا جائے اگر مائنورٹیز کی بات ہم کر رہے ہیں تو مائنورٹیز پر آئے دن حالات ان پر اٹیکس ہوتے رہے ہیں تو اور ان کی بھی کارل جی سب سے بہتے ہیں ان کی بھی دیمانڈ ہے کہ ہمیں کشمیر سے بہار رہنے نہیں تشدد اس معاشرے میں ایک حصہ بن گا جو پہلے کبھی تھا نہیں جب میں پہلے یہاں ہوتا تھا تو یہاں کوئی تشدد کی بات ہی نہیں تھی پھر بعد میں جب میں 1990 میں آیا تب تو سب سے برا زمانہ تھا لیکن اس کو ٹھیک کرنے کیلئے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لوگوں کوئی احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک آزاد ملک کے آزاد ناغرک ہیں تو اگر ایسا ہوگا تو یہ باتیں نہیں ہوئیں گی برنہ اگر یہ سمجھیں گے کہ ہمیں یہ پوری طرح سے آزادی نہیں ہے تو آپس میں جھگڑے اور اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کسان سے تو بات ہونی چاہیے کیونکہ اس نے دخل ضرور دیا ہے اس کے اندر اور کس طرح سے وہ حاصل ہوگا لیکن پہلے تو ہم آپس میں ہی تیہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے برطاو کرنا چاہتے ہیں موسیقی